بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں میرے رب کے نام اور درود و سلام میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج نو دسمبر ہے اور وطن کے ایک جالے سپوت میجر جنرل افتحار جنجوہ کا یوم شہادت ہے میجر جنرل افتحار جنجوہ جن کو چھمپ کی آزادی اور فاتحے چھمپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور انہوں نے چھمپ سیکٹر میں ہی نو دسمبر کو جامع شہادت نوش کیا تھا بہادری کی شجاعت کی مردانگی کی اور لیڈرشپ کی ایک شاندار مثال رکم کرتے ہو ناظرین کھاریاں کینٹ میں رہنے والے کھاریاں جانے والے لوگ جانتے ہوں گے کھاریاں میں ایک رہائشی کالونی ہے سیویلینز کی جس کو آئی جے کالونی کا نام دیا گیا ہے یعنی افتحار جنجوہ کالونی راولپنڈی میں بھی ایک سڑک ہے جس کو افتحار جنجوہ کے نام سے موصوم کیا گیا ہے آج اس عظیم سپوت کا یوم شہادت ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ ایک چھوٹا سا ویلاب کر کے ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس جالے سپوت کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ ہمارے وطن نے کیسے کیسے جالے سپوت جو ہیں وہ ان کو جنم دیا وطن کی دھرتی نے اور وہ وطن کی دھرتی پر ایسے مرمٹے جان نسار ہوئے کہ دشمن بھی ان کی مثالیں دیتا ہے جرنل افتحار جنجوہ ان کا تعلق سرگودہ سے تھا اور ان کے والد بریسٹر راجہ امجد ان کا نام تھا وہ بریسٹر تھے اور ہمارے ممدو میجر جرنل افتحار جنجوہ نے انیس سو تین تالیس میں اپنے فوجی کریئر کا آغاز کیا اور پاکستان کے قیام سے قبل انہوں نے رائل آرمی جو تھی بریٹش اس میں کمیشن حاصل کیا اس کے بعد وہ پاکستان جب پاکستان بنا تو وہ پاک فوج میں منتقل ہو گئے مختلف عہدوں پر انہوں نے بڑا شاندار کریئر گزارا دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا عملی طور پر اور وہ اٹلی، شمالی افریقہ، سسلی اور یونان کے محاضوں پر بھی دادے شجاہ دیتے رہے میجر جرنل افتحار جنجوہ ناظرین جرنل افتحار جنجوہ برگیڈیر تھے انیس سو پیسٹھ کی جنگ اور وہ جو ایک بڑا مارکہ ہے تاریخ کے عراق میں رقم ہے رن آف کچھ کا جس کو مارکہ کہا جاتا ہے رن آف کچھ کے ہیرو بھی میجر جرنل افتحار جنجوہ ہے اور ان کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جان قربان کی اور پاکستان کے دوسرے جرنل تھے جو اس نے بڑے رینک میں فرنٹ پر اگلے محاض پر لڑتے ہوئے وطن پر مر مٹے اور وطن پر قربان ہوئے انیس سو اکتر کی جنگ کا واقعہ ہے انیس سو اکتر میں پاکستان کے ساتھ بھارت نے دوبارہ محاض کھول دیئے تھے جارہیت مسلط کر دی تھی اس وقت چھمپ جوڑیاں سیکٹر انتہائی سٹیٹیجک اہمیت کا حامل تھا پاکستان کے لیے اور جو ہائی کمان تھی اس نے فیصلہ کیا کہ جنوب کی سائٹ سے پیش قدمی کی جائے اس وقت جنرنل افتحار جنجوہ تئیس میں برگیڈ انفینٹری کا جو برگیڈ ہے تئیس برگیڈ اس کے یہ کمانڈر تھے اور انہوں نے پوری حکمت عملی مرتب کی جنگ کی انہوں نے فیصلہ کیا کہ منڈیالا پل جو ہے اگر ہمارا اس پر قبضہ ہو جاتا ہے تو وہاں سے دشمن کی نکل و حرکت پر نظر رکھنا اور اس کو روکنا بھی ممکن ہو جائے گا ایک دلیرانہ فیصلہ تھا ایک مضبوط فیصلہ تھا جرنل افتحار جنجوہ نے پیچھے بیٹھ کر کمانڈ کرنے کی بجائے خود اگلے محاص پر آ کر کمانڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے چھمپ سیکٹر میں جو ان کا پلین تھا منڈیالا پل پر وہ کامیابی سے پورا ہوا اور اس کے بعد ہماری بہادر افواج نے پیش قدمی شروع کر دی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چک پندت یہ جو علاقہ ہے چھمپ کا یہ سارا افواج پاکستان نے تسخیر کر لیا اور اس کے بعد ہماری فوج کامیابی سے آگے بڑھتی رہی ناظرین نو دسمبر کو فاتحانہ انداز میں تئیسوہ جو برگیٹ تھا انفینٹری کا اس کے جوان جرنل افتحار جنجوہ کی ولولہ انگیز قیادت اور رہنمائی کی بدولت چھمپ اور جو جوڑیاں ہیں اس سیکٹر پر قبضہ کر چکے تھے اسی روز نو دسمبر کو جب ہمارے وطن کے بہادر سپود میجر جرنل افتحار جنجوہ اپنے ہیلیکاپٹر پر اگلے مورچوں پر اپنی افواج پاکستان کو مسلسل رہنمائی دے رہے تھے دورہ کر رہے تھے تو چونکہ دشمن تاپ میں تھا دشمن زخم کھائے ہوئے بیٹھا تھا وہ نشانے پر لیے ہوئے تھا میجر جرنل افتحار جنجوہ کو ہیلیکاپٹر کو انہوں نے ہٹ کیا اور ہیلیکاپٹر کے حادثے کے نتیجے میں میجر جرنل افتحار جنجوہ شدید زخمی ہوئے ان کا پورا جسم جو تھا وہ ہیلیکاپٹر کو آگ لگنے کے باعث جلس گیا ان کو بارڈر سے فوری طور پر سی ایم ایچ خاریاں منتقل کیا گیا لیکن ہمارے وطن کا یہ بیٹا یہ جعلہ سپور جامع شہادت نوش کر کے اپنے حالے کے حقیقی کے پاس پہنچ گیا اور ایک شجاعت کی مردانگی کی ایک شاندار انمٹ داستان رکم کر گیا انہی کے نام پر خاریاں میں آئی جے کالونی ہے افتحار جنجوہ کالونی انہی کے نام سے مصوم کیا گیا ہے راولپنڈی میں ایک سڑک کو بھی تو آج نو دسمبر جرنل افتحار جنجوہ کا یوم شہادت ہے چھم سیکٹر کے فاتح رن اف کچھ کے مردے میدان بہت شکریہ ناظرین اگر آپ کو یہ وی لاک پسند آیا تو اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور اپنا بہت سا رکھی کا خیال اللہ حافظ